جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی بہک ان کی تدریز سے پتھر بھی پگل جاتے ہیں مولمی پیشہ تدریز کو پیغمبرانہ پیشہ پروفیٹک پروفیشن تمام پیشوں کی ماں مدر پروفیشن اور اعلیٰ ترین پیشہ سپریم ایپیکس اور سپیریر پروفیشن کہا جاتا ہے یہ ایسا پیشہ ہے جس پر ہمارے نبی نے بھی فخر فرمایا ہے تو یاد رکھ لیں اگر آپ مولم بننا چاہتے ہیں تو کام از کم تین بنیادی حصوصیات اپنے اندر پیدا کریں پھر آپ ایک مثالی مولم ہوں گے تو مولم کی پہلی خوبی کیا ہونی چاہیے ایکڈیمیکلی ویل ورسٹ اینڈ پروفیشنلی ویل اکپڈ کہ اسے اپنے مضمون میں مہارت تامہ و مکمل مہارت ہونی چاہیے بلکہ حاصل ہونا چاہیے اور جدید طریقہ تدریز کے ساتھ اسے کامل طور پر وبستہ ہونا چاہیے لیٹس ٹیکنیکس اپروچ سے آگاہ ہونا چاہیے طلبہ تک بہترین تک سے پہنچائے دوسری خوبی اس کے اندر ریگولیٹی ان پنکچوالیٹی ہونی چاہیے مراد یہ ہے کہ اب کیا کرے کہ وہ ببند وقت ہو اور ریگولر بقاعدہ ہو اور تیسری جو اہم ترین خوبی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے سیلف ایکٹویٹی سیلف رسپانسیبیٹی اپنے مضمون کو طلبہ تک پہنچانے کے لیے ذمہ دار ہونا چاہیے متحرک ہونا چاہیے اگر آپ پڑھاتے ہیں اپنے مضمون پر کامل آ گئی ہے لیکن ڈلیور نہیں کرتے پرفارم نہیں کرتے کنٹریبیوٹ نہیں کرتے پہنچاتے نہیں طلبہ تک انکلکیٹ نہیں کرتے ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق قابلیتوں کے مطابق ان کی ذہنی سطح کے مطابق تو آپ کے نقام استاد ہیں اعلیٰ ترین ڈگرییاں ہونا ریگولر بقیادہ ہونا بھی بہت اچھی بات ہے مگر اصل بات جو آپ کے پاس علم ہے اپنے طلبہ تک بہترین طریقے سے ان کی سمجھ بوجھ شعور اکل کے این مطابق اور جو دستیات تمام ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے طلبہ تک پہنچانا سکھانا پڑھانا لے جانا پرفارم کرنا کنوے کرنا ٹرانسمنٹ کرنا انکلکیٹ کرنا تاکہ وہ صحیح انداز سے پہنچائے وہ اچھا استاد ہے استاد وہی اچھا ہوگا جو بھی اسے ڈیوٹی ملے جو سبجیکٹ ملا ہے اس میں مسلسل مہارات حاصل کرے اس کے بارے میں تمام تفصیلات جانے جتنی بھی تحقیقات اس کے بارے میں ہو رہی ہیں وہ جانے پہچانے سمجھے اور پھر ان طلبہ تک پہنچائے یہ ایک مسلسل عمل ہے کسی بھی صورت کبھی آپ کو اکل ایک کل نہ سمجھے بلکہ اپنے مضمون کے بارے میں تازہ ترین جتنی بھی تحقیقات تدقیقات اور اس کے بارے میں نئی سے نئی معلومات اطلاعات انکشافات اختلاعات آئیں ان کو سمجھے اپنے ذہن کو کلیئر کرے اور پھر طلبہ تک پہنچائے